گجرات کے جنہگر میں تقریر کے دوران متنازہ بیان دینے کے الزام میں مولانا مفتی سلمان ازہری کو گجرات ایٹی ایس نے ممبئی سے گرفتار کر لیا ہے اور گجرات کے جنہگر کے لیے روانہ ہو گئی ہے اس کے بعد اسے دو دن کی ٹرانزٹ ریمانٹ پر گجرات پولیس کو جیسے ہی سلمان ازہری کی گرفتاری کی قبر پھیلی بڑی تعداد میں مفتی سلمان ازہری کے حامیل گاج کو پر پولیس اسٹیشن میں جمع ہو گئے اور پرزور صدائے احتجاج بلند کیا حالانکہ کچھ دیر بعد مولانا سلمان ازہری نے خود دھانے سے اپنے حامیوں کو پورامن رہنے کی اپیل کی ہے ازہری نے کہا ہے کہ پولیس کچھ ضروری جاج کر رہی ہے اور وہ ان کا تعاون کر رہے ہیں مولانا سلمان ازہری نے کہا کہ میں کوئی کرمینل نہیں ہوں جو ہوگا اچھا ہوگا آپ لوگ پورامن رہیں ممبئی پولیس کا کہنا ہے کہ گاج کو پر سمیت پورے ممبئی میں شانتی ہے اور لوگ کسی بھی طرح کی افواہوں پر بھیان نہ دیں اکرتیس جنوری کو مفتی سلمان ازہری نے جونہ گڑھ میں خطاب دیا تھا جس میں ایک شیر پڑھا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا مفتی کا بیان وائرل ہونے کے بعد پولیس نے اف آئی آر درچ کی تھی اور مفتی کی گرفتاری کے بعد اب لوگوں میں خاصی ناراض کی دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ اس پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہو گئے ہیں جہاں پر پولیس انہیں لے کر گئی ہے ممبئی کی گھاٹ کو پر پولیس اسٹیشن میں فلال مفتی کو رکھا گیا ہے اور لوگ ان کے سپورٹ میں یہاں پر جھوٹ گئے ہیں تو گجرات کے جونہ گڑھ میں تقریر کے دوران متنازب بیان دینے کے معاملے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہم لوگ جانے کے بعد میں ہم لوگ نے پوچھا کے کیوں آیا ہے کیا ہے تبولے نہیں آپ ان کو بلا ہو کوئی ہم ناپ کو باتائیں نہیں کافی بار ہم لوگ نے بہت رکوش کیا کہ سر کیا معاملہ ہے تو کئی بتانے کے لئے تیار نہیں تھا مستی صاحب نے کوپریٹ کیا مستی صاحب نے دروازہ کھولا ان سے گھر میں انٹری کیا انٹری کے بعد مستی صاحب اندر بیٹھے ان سے کارڈینٹ کیا ان سے بات کے پر انہوں نے یہ بتایا کہ مستی صاحب کے اوپر 153B کا معاملہ درد کیا ہے گزرات کے اندر جس کی وجہ سے مستی صاحب نے بولا کہ ہاں کے درد کیا ہے 153B کا معاملہ ہے تو ارنیش کمار کے گائیڈلینز کے ایک آڈنگلی بیٹھے ڈی کے باتو باتو کے ڈیڈلینز کے حساب سے آپ میرے کو 411 کا نوٹس سروس کر دے ہم لوگ آپ کو جو بھی یہ کارپریٹ کریں سیوک کریں گے آپ مجھے جو بھی پولیسی میں بلانا چاہتے ہیں میں تیار ہوں اور سیدہ آپ ابھی بھی مجھے پولیسی میں لے کے جانا چاہتے ہیں سٹیٹمنٹ دینے کے لئے تو میں تیار ہوں تو انہوں نے مکتی صاحب یہاں پہ آئے اپنا سٹیٹمنٹ یہ سب کچھ دیا پولیسی طرف سے نہ 160 کا نوٹس دیا گیا نہ 41ے کا نوٹس دیا گیا مکتی صاحب کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ دیا گیا ہے لیکن ابھی تک مکتی صاحب کو ان لگری طریقے سے ڈیٹین کر کے رکھا ہوا ہے کچھ باتا نہیں رہے ہیں کوئی رپلائے نہیں دے رہے ہیں سلمان حضورزی کو کئی نہ کئی گھاٹ کو پر کے دارے ڈیٹین کیا گیا ہے دوپیر کے وقت سے گجراد ایٹی ایج جو ہے بھوکے پہ پہنچی ہے اور یہاں پر جو ان کا بیان ہے وہ درس کیا جا رہا ہے گھاٹ کو پر پولیسٹیشن کے بہار کافی زیادہ لوگ بھیل میں جمع ہیں اور لگتار نارے بازی جو ہے وہ لگتار جاری ہے اور یہ کوشش کری جاری ہے کہ سلمان حضورزی کو جو رائٹ ٹو ڈیفینس ہے وہ ملا جائے اور یہاں سے ان کو چھوڑا جائے لیکن اگر مومبئی پولیس کی بات کریں مومبئی پولیس کے تمام جو جوان ہے گھاٹ کو پر پولیسٹیشن کے تمام جو جوان ہے وہ موقع پہ موجود ہے اور کہنا کہ پبلک کو جو ہے شانت کرنے کی لگتار کوشش کری جاری ہے حالانکہ ان کے ایڈوکیٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سلمان حضورزی جی ہے ان کو کہنا کہ سٹیٹمنٹ اور جو ان کے لیگل رائٹس ہے وہ ملا چاہتا ہے اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے نمائندے امجد خان اس وقت مومبئی سے جڑ چکے ہیں امجد تو ابھی ہم دیکھ رہے گی پولیس کے باہر کافی لوگ پولیس اسٹیشن کے باہر لوگ ججے ہوئے ہیں مفتی سلمان کے سپوچ میں یہاں تو ابھی کیا کچھ وہاں چل رہا ہے کیا حالات بنے ہوئے ہیں مفتی سلمان کو مومبئی سے گجرات مفتی سلمان کو ارسٹ کر لیا گیا ہے گجرات پولیس نے ان کو ارسٹ کر لیا ہے اور بیتی رات کے انر کہیں جو جو کوٹ ہوتا ہے ایک کو میٹرو پولیٹک کورٹ کی میجسٹریس کے بعد پیش کیا گیا اور دو دن کی ترانزیسٹ انڈبائنمنٹ ان کو کہیں نظر جنازل پولیس ٹیشن جنازل پولیس نے ارسٹ کر کے جنازل بوجرات لے کے جا چکی ہے جی تو اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں خاصی ناراضگی ہے جو بھی کاروائی ان کو لے کر کی گئی ہے تو کیا کچھ ان لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب کیا کچھ ان کے سپورٹ میں کیا جائے گا دیکھیں صاحب طور پر بتا دو کل رات کے معاملے کے بعد پولیس نے کل رات میں لہلکہ سا لاتی چارج بھی کیا ان کے جو سمر تک تھے ان کے جو فالوئنگ تھے پولیس ٹیشن کے باہر ہلکہ سا لاتی چارج بھی ہوا وہاں پر لاتی چارج ہونے کے بعد کہیں نگے جو سمر تک تھے تو تمام جو لوگ تو ان کا صاحب طور پر کہنا کہ مفتی سلمان آزری صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے ایک شیر کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے اس سے بڑی بڑی بات بھی لوگ کہہ کے جا چکے ہیں اور لگاتا ہے ہیڈ سپیچ کا جو معاملہ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جانگوش کے کہیں نہ کہیں ایک تارگیٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے مفتی سلمان کے سمر تک تھے کافی زیادہ اگر بھی ہو گئے تھے کل رات میں اور اگر بات کر لیں جو ناغر پولیس کی تو جو ناغر پولیس جو گجرات پولیس اور گجرات ریپیٹ جو صبح سے ہی کل صبح سے ہی ڈیرہ جمع کے لکھے تھی ممبئی کے اندر اور دو دن کے دیمان کے بعد گجرات ان کو لکھے جا رہا ہے اور کل کل ہو سکتا ہے گجرات کوٹ کے اندر ان کو پیش کیا جائے جی تو جو ان کی سپورٹرز ہیں وہ لگتار مانگ کر رہے ہیں کہ ان کی رہائی کی جائے یہاں پر حالان کی مفتی سلمان نے یہ کہا ہے پور امن رہیں اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اس وجہ سے کوئی بڑی کاروائی ان کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے تو ایسے میں کیا ان لوگوں کا جو رخ ہے وہ بدلہ ہوا ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے مفتی سلمان کے کہنے کے بعد دیکھیں اگر بات کر لیں مفتی سلمان صاحب نے کل صاحب پر کہا ہے اگر آپ لوگ شانک نہیں کیے کیونکہ مجھے اگر کلتاری جو ہوتی ہے تو مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے اگر میں کلتار جو ہوتا ہوں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور میں نے کوئی غلط ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے جو 2009 کے اندر آتان تقریر کے دوران ک bilaki انہوں نے کہا تھا تو ان کو صاحب پر بے کہنا کہ میں نے شیر کہا تھا جس کے لیے جو ہے وہ ایفائر درج ہوئی ہے وہ وہ انہوں نے لوگوں سے آپ کیل بھی کرے کہ اپنے جو شانتی برفتہ ہے وہ بنا کے رکھے اور اگر میری گرفتاری段 ہوتی ہے اور مجھے گرفتار ہونے کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے چلے ٹھیکے بہت شکریہ امجد ساری جانکاری کے لیے